اور بھی ایک بادشاہ ہندوستان کا حضور کے زمانے میں پہنچا تھا خود مکہ مکرمہ میں کب جب میرے آقا نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے اس موجیزے کو پوری دنیا نے دیکھا تھا ہندوستان کے اس راجہ نہیں بھی دیکھا تھا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا اور پھر کچھ دیر کے بعد جڑ گیا تو وہ کشمکش میں تھا کہ یہ ہوا کیا تھا یہ ہوا کیا تھا یہ ہوا کیا تھا تو اس زمانے میں عرب کے تاجیروں کے قافلی ہندوستان میں آیا کرتے تھے بلکہ پوری دنیا میں جایا کرتے تھے تجارت اس زمانے میں تھی تو ایک قافلہ آیا تھا مکہ مکرمہ سے تو اس قافلے سے اس ہند کے اس زمانے کے راجہ نے گفتگو کی تھی کہ یہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے کہ آپ جانتے ہو کیا راز ہے سب سے پشتا تھا لیکن اس قافلے والے نے بتایا کہ ہاں مکہ میں ایک نوجوان ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اسی نے اپنی نبوت کی دلیل میں چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے تو اس راجہ نے اسی وقت آزم کیا کہ مکہ مکرمہ جانا چاہیے اور جب گیا تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس نے پان جو ہم لوگ پان کھاتے یہ پان کے تحفے یعنی بنے ہوئے پان مسالے وغیرہ کے ساتھ تحفے کی طور پر حضور کی بارگاہ میں پیش کی ہے اور سن لو عرب کا کلچر پان کھانے کا نہیں تھا اس زمانے کی بات کر عرب میں پان کیا ہے پتا نہیں تھا پان کیا چاہیے آج بھی تھے کہ ہندوستان میں کئی ایسی ڈشیز ہے کہ جن کے حوالے سے عرب لوگ نہیں جانتے کئی ڈشیز چائنیز ایسی ہے جو ہم ہندوستانی تو اس زمانے میں عرب کلچر میں پان کا رواج میرے آقا کی بارگاہ میں جب وہ پان لائے گیا بس ظاہر پہلی مرتبہ حضور نے پان دیکھا پہلی مرتبہ صحابہ نے پان دیکھا مگر قربان جائے قربان جائے چونکہ یہ نبی وہ نہیں کہ پیٹ پیچھی کی خبر نہیں رکھتا ہے یہ نبی تو وہ ہے خود فرماتے ہیں جب میں اپنی مان کے شکم میں تھا تو اس وقت بھی لوگیں محفوظ کی سرسراہت کو سنتا تھا لوہوں قلم جب اس لوگیں محفوظ پر قلم چلتا تھا حضور فرماتے ہیں مان کے شکم میں رہے کر میں اس کی آواز کو سنتا تھا تو یہ نبی وہ ہے جب پان کھلا تو حضور نے اشارت فرما اس میں تو سپاری نہیں ہے جبکہ عرب میں کلچر پان کا پان کیا چیزیں بتا ہی نہیں تھا کس شہر کا نام ہے پان یہ عرب کی لوگ نہیں جانتے تھے مگر قربان جائے یہ نبی صاحب علم غیب تھا یہ پان کے اندر کی سپاری بھی جانتا گئے اور دلوں کے اندر کی وسوسیں بھی جانتا تو ہوں ہے کے عبد�� ایسار software مق frigit ہے حضور ایسار ایسار حضور US حضور ایسار حضور مقابھی حضور مققت상이